جمہور کشمیٹ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ایک فیصلہ لیا تھا کہ ہماری حقوق کے ساتھ جو چھے چھاڑ کی گئی تھی اور اس کو سرحام لانے کے لیے ہم نے ایک پیدر مار شروع کیا تھا جو کہ چار تاریخ سے موڑا سے شروع کر کے ہم نے کٹھ ہوا درجانہ تھا اور بیچ میں کچھ ازلا ہوتے ہوئے رجوری میں پہنچ کے ہمارے ساتھ گومنٹ نے چاہا کہ ہم بات چیت کریں گے اور اسی کی کڑی میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا وقت دلی گیا اور ہوم منسٹر سے ملا اور اس نے جو آشواشن دیا ہمیں اسی کی کڑی میں آج یہ جو پریس کانفرنس رکھی ہے جو اب اس کے بعد ہمارے جمہور کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے چیخ سپورکس پرسن طالب حسین جی ہیں وہ تفصیلیں آپ سے مخاطف ہوں ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سپورکس چیئرمین جناب ناجی محمد لیسو صاحب نے ان کا شکریہ سے میں آپ کی ذریعے سے عوام تک یہ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں کہ گجر بکرواز جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے آپ بینر کے اوپر دو دین دیمانڈز جو ہیں اور سر اپریس جو ڈیمانڈ ہے کی شوڑیول ٹرائپ کے اندر غیر شوڑیول ٹرائپ کو داخل نہ کیا جائے نمبر ون جری شرما کمیشن کی جو ریپورٹ سے ان کو رول بیک کیا جائے کمیشن کو اور تیسرے نمبر پر ایک اتھینٹک سروے آپ نومیٹس اور ہورسٹ رائٹ ایک کی پروپر انپلیمنٹیشن تو یہ تین مسائل تھے جن کی وجہ سے ہم نے پیدل مارچ شروع کیا روحاجی صاحب نے آپ کو بتایا ناؤ جب ہم نے اٹھارہ دن پیدل مارچ کیا ڈیفرنٹ ڈسٹکٹس سے ہوتے ہوئے راجوری کے آخری تحصیل گالا پورٹ میں تھے کونسی چونسی میں تو انتظامیاں نے جب ہم پونچ میں پہنچے تو اس کے بعد ہم سے ہی باتچیت کرنا شروع کیا تو چونکہ ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ گورنمنٹ کے ساتھ باتچیت ہو ہم بھی چاہتے تھے ہماری بات سنی جائے تو وی آر ویری تھانک فول کی وی آر ویری مچ تھانک فول کی جناب خورم منیسٹر صاحب نے اور گورنمنٹ کی جتنی آجنسیز ہیں اور جمہور کشمیر سٹیٹ کی ایڈمیسٹریشن ہیں انہوں نے اپنا رول ادا کرتے ہوئے خورم منیسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات قریب دو دن پہلے تینکی جس میں ہماری جوئنٹ ایکشن کمیٹی کا ایک ڈیلیگیشن لی گیا اور ان سے بات چیز جو ہوئی وہاں پہ تینک ایک سال جو بات ہوئی سب سے پہلے ہمارے لوگوں نے یہ کہا کہ وہ ڈیپوٹیشن تھا کہ ہمارے خدشات کیا ہیں ہمارے بسائل کیا ہیں اور دوسرے فیز میں انہوں نے بہت پہلے ہمیں سنا ہمارے ڈیلیگیشن کو اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ وہ گامنٹ کیا چاہتی ہے اور تیسرے نمبر پہ ہماری لوگوں کی طرف سے بھی اس میں آرگیومنٹ آیا اور فائنلی جو تیار ہوا وہ یہ ہے بہت اچھے سے ایک لمبی جوڑی میٹنگ ہوئی فارم منیسٹر صاحب حالانکہ گجرات الیکشن میں مسروف ہونے کے باوجود وقت نکال کے دلی آئے انہوں نے باتچیت کی اور نوٹیس لیا اس پرائبل کمیونٹی کا باتچیت جو رکھی گئی وہ آپ نے پورٹلز کے ذریعے سے اور کچھ اخبارات کے ذریعے سے سن بھی لیا ہوگی لیکن ہم آج پھر آپ کو عوام کو میڈیا کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہوم منیسٹر صاحب کی طرف سے دو تین چیزیں سامنے آئیں وہ یہاں پہ امپورٹنٹلی بہت ضروری ہیں آپ کے سامنے منشن کرنا کہ جو ہم ہم رونا رو رہے تھے کہ جب ہم کشمیر کے اندر شدول ٹرائپ کمیونٹیز ہیں جس میں ہم بھی ہیں جن میں گدی بھی ہیں جن میں سپی بھی ہیں جن میں بالتی بھی ہیں یا کوئی اور بھی ہیں تو ان کا شدول ٹرائپ کی حصے سے یا ان کے ساتھ کلب کر کے کسی دوسری کمیونٹی جو شدول ٹرائپ آرڑی اگزسٹنگ شدول ٹرائپ سے ان سے تھوڑے سٹرانگ ہو تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنے سے ہم کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے کیونکہ ہماری کنڈیشن یہ ایک الگ ڈیویٹ کا ایشو ہے تو اب ہوم مینیشن صاحب نے جو ایشور کیا ہے وہ میں آپ کو پریس کانفرنس کے ذریعے سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے لیے ایک کانون لے کے آرہے ہیں یہ تھوڑا سا دھیان دینے والی چیز ہے کہ ہوم مینیشن صاحب کا تحق ایک لیجسلیشن لے کے آنا چاہتے ہیں جس میں یہ ہوگا کہ شوڈول ٹرائب جو ایگزیسٹنگ ہے جیسے میں نے جو نام گنوا دیئے پلس جو نئے ایڈ کیے جائیں گے ابھی جیلی شرما کمیشن صاحب کی رپورٹ کے مطابق ان میں چاہے کولی برادری ہو گدہ برامن ہو یا جتنے بھی پاڑر کے لوگ ہوں پہاڑی برادری ہو تو ان کا جو کوٹا رہے گا ہمارا جو کوٹا ہے وہ الگ رہے گا دس پر سے ان کا جو ہے وہ الگ رہے گا اب ہمارا پریس کونفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب آج تک کی ہماری جو کار گزاری تھی وہ آپ کے سامنے ہم نے رہ دی ہم گورنمنٹ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں نو ڈاؤنٹ اس گورنمنٹ نے خاص کر ہوم ملیشتر صاحب نے اس طریبیل کمیلیٹی کا دھیان دکھا یہاں پہ فوریش رائٹ یہاں پہ ایکسٹینٹ ہوا یہاں پہ پولیٹیکل ریزرویشن دی گئی جس میں آپ بی ڈی سیز ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں ہم انکشو مشکور بھی ہے لیکن اب جو ہے فائنلی وہ آپ سے ہم یہ گزارشات کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے آگے کا فردر کورس آف ایکشن کیا ہوگا کیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس کے بعد بھی ان سلسلوں میں گورنمنٹ سے گوہار لگانے کے لئے یہ بھڑے گی کی نہیں اس میں دو پوائنٹ سے وہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں نمبر ون کہ ہماری آلریڈی گیویٹ چل رہی ہیں ہمارے بھوکلا حضرات کے ساتھ قانون جاننے والے لوگوں کے ساتھ کہ اس کی کونسٹیٹوشنل پرویجن کیا ہے جو ہوم مینیسٹر صاحب نے کہا آلریپل ہوم مینیسٹر صاحب نے کہا کہ آپ کے لئے ایک لیجسلیشن لے کے آیا جا رہا ہے تو لیجسلیشن کے اندر دس پرسنٹ جو ریزرویشن ہماری جمہو ایڈ کشمیر سٹیٹ کی ہے تو کیا وہی سیو ہوگی یا ٹائم پیریٹ کے لئے سیو ہوگی نمبر دو کیا وہ جو ہمارا سات پرسنٹ کا آلریڈی کوٹا ہے نیشنل لیبل پر اس پہ ہم ہی نہیں ہیں اس پہ مینیہ بھی ہیں اس پہ ہندوستان کے سارے ٹرائبل ہیں ہم سارے اوپر میں فائٹ کرتے ہیں تو کیا اس کے لئے بھی کوئی شیلڈ ہوگی وہ فلال کنفرم نہیں ہے کلیر نہیں ہے نمبر ہن جب لیبل پرسنٹ آئے گا تب ہی پتا چلے گا ایک چیز دوسری بات یہ ہے کہ ہم کمیونٹی کے اندر جا کے کمیونٹی کے جتنے بھی سٹیکھولڈرز ہیں چاہے وہ جمہو میں ہیں ٹرائبل کمیونٹی کی جتنے بھی تنظیمیں ہوں چاہے وہ باقی ریزرو کٹاگریز کے لوگ بھی ہیں جیسے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ رجل بھائی ہیں شنور گاست کمیونٹی سے یا باقی بھی جو آئیڈیا آف ریزرویشن ہے کیا اس سے اس کو نقصان تو نہیں ہوگا تو یہ ساری چیزیں تفصیل سے ہم اپنی برادری کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ اس کمیونٹی کے سٹیکھولڈرز جو ہیں ان کے ساتھ گلدیوں کے ساتھ سپیوں کے ساتھ تمام جتنے بھی کمیونٹیز ان کے ساتھ بیٹھ کے تائے کریں گے اور فردر کورس آف ایکشن جو بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے لائے جائے گا اب آخر میں میں ایک بڑے امپورٹنٹ گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت ساری ہماری ہومرنشتر ساتھ سے میٹنگ کرنے کے بعد بہت سارے خدشات سامنے آئے بہت ساری لوگوں نے کہا کہ جوانٹ ایکشن کمیٹی کی ٹیم اچھے سے ریپرزنٹ نہیں کر پائی اور شاید یہ لڑائی نہ لڑیں شاید اچھے سے کام نہ کریں تو ہم ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ خدا کے فضل سے کانسٹیچوشن آپ انڈیا کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جتنی بھی لڑائی ہوگی وہ ہم لڑیں گے اور کمیٹی کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی لڑائی جنون لی جہاں جس جائز مقام پر لڑنے کی ضرورت ہوگی ہم لڑیں گے نمبر دو اس میں گزارش یہ ہے میں اپنی طرف سے آپ کی میڈیا کے ذریعے سے ایک آنونسمنٹ کر رہتا ہوں کہ کمیٹی کے اندر یہ جو سمجھ ہے کہ جناب کہیں ہمارا سودا تو نہیں ہو جائے گا ہم سودا کو ختم کرنے کے لیے آج سے ہم انشاءاللہ کانسٹیچوشن آپ انڈیا کے دائرے میں رہتے ہوئے پولیٹیکلی لیگلی جتنی بھی فائٹ کرنی ہوگی یہ سفید کپڑا ہے ایسے کفن کہا جاتا ہے تو آج کے بعد جب تک یہ لڑائی انشاءاللہ جاری رہے گی میں اس کپڑے کو اپنے جسم پر اور کے رکھوں گا انشاءاللہ اس کا ساب مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے رڑائی چھوڑی نہیں ہے لیکن ہومنیسٹر صاحب کا احترام اپنی جگہ انہوں نے جو کہا وہ اپنی جگہ لیکن کمیونٹی کے بیچ میں جا کے کمیونٹی سے انشاءاللہ بات چیت کی جائے گی اگر کمیونٹی چاہے گی یہ کافی ہے ان کے لیے تو ہمارا کوئی اعتراض نہیں اگر کمیونٹی چاہے گی کہ اس رڑائی کو مزید لڑنا ہے تو ہمیں تب بھی کوئی اعتراض نہیں ہم کمیونٹی کی بھی ساتھ ہیں لیکن گونٹی کا جو سٹینڈ ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا اس کی لیگل پوزیشن جو موٹے موٹے طور پر ہم نے آپ کے سامنے رکھی وہ لیگل و ان پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہمارا نیشنل لیول کا ہے وہ بھی کسی طرح سے سیکیور ہونا چاہیے گونٹی سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہم نیشنل ساتھ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس میں دھیان رکھیں کہ نیشنل لیول پہ بھی ہمارے کوٹے کا دھیان ہو سٹیٹ لیول پہ بھی کیا یہ کوٹہ پرمننٹ ہوگا یا نیشنل صرف سپریم کوٹ کے اندر ایلیکشن کے بعد ایک سمپل اپلیکیشن موو ہوئی تو کہیں وہ جو دیوار ہے بیٹ میں وہ گردو نہیں جائے گی یہ کچھ ایک سوال آتے ہیں تینکیو بری مچ ایسا میرا ایک سوال رہے گا ہم نیشنل صاحب نے آریڈی آشواسن لیا تھا راجوری کے اندر بھی اور بارہ ملا کے اندر بھی دس پرسنٹ کوٹے کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہو پھر فائدل مارش کرنے کی کیا ضرورت دیکھیں اس میں توسید صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نیشنل صاحب نے راجوری میں کہا تھا تو وہ ایک وربل تھی جلسے کے اندر تقریل تھی لیکن اس بار ہم نیشنل صاحب سے موجود تھے وہاں پہ تمام آجنسیز کے ہیڈ موجود تھے اور پلس آڈیشن میں یہ کہا